بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اسٹارٹ لیا تھا اسٹالوجی میں اس میں ہمارے پارٹ سیکنڈ بھی ہوا ہے یہ چھوٹا سا اس کے میں بنانے پر مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال ہے میں نے کہا اس کا پارٹ 3 بھی بنا دے اس کے بعد ہم سائٹالوجی اور سید بائیولوجی کی طرف چلیں گے تو میں نے یہ سوچا کہ آج وہ چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرے ہم پارٹ 3 میں جو ہے ہمارے پاس کیونکہ ایچ ایسی کنسپ ہوتے ہیں جو میرے خیال پر لوڈ لانسس کے یا زیادہ تر جو سینئر بھی بنا ہوئے ہم کو سمجھ نہیں آتے اس کو کہا جاتا ہے لیول اپ ارگنیزیشن لیول اپ ارگنیزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی انٹیٹی جو کائنات جو ہے سارا یونیورس بنا ہوا ہے وہ ایٹم ہے کہ ہم ایٹم سے لے کے سٹانڈ ہو جائے اور پھر ہمارے جیسے ایک جاندار کی فارم میں جو ہے اس کو ختم کر دے تو اس میں ایک ایک لیول ہے جیسے میں نے تقریباً نائن لیول بنائے ہیں تو اس کے بارے میں ہم توڑا جسکشن کرنے والے ہیں ایک لیول اپ ارگنیزیشن میں جب ہمارے پاس ایٹم ہوتے ہیں یہ یونیورس میں سب سے چھوٹی انٹیٹی ہے جب بہت ڈیرے سارے ایٹم ہمارے پاس کمبائن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیمیکل بانڈ بناتے ہیں تو اس کے طور پر مالیکیول وجود بہتا ہے مالیکیول جو ہے اس کو پھر ہمارے پاس ایٹم سے بڑے مالیکیول ایک ایسی انٹیٹیز ہے جو ایٹم سے بڑے ہوتے ہیں مالیکیول ہمارے پاس پھر ٹو ڈائپس کے ہوتے ہیں ایک کو ہم مائکرو مالیکیول کہتے ہیں یا اس کا دوسرا نام ہے مانومر دوسرا ہمارے پاس میکرو مالیکیول ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے میکرو کا مطلب ہے بڑھا ٹھیک ہے میکرو مالیکیول ہمارے پاس وہ مالیکیول ہے جس میں ہمارے پاس فار اگزمپل میں اگر اس کا مثال آپ کو دے دوں کیونکہ ایٹم پر ہم نے اچھی طریقے سے ایکسپریم کرنا ہے تو اے اے جو لکھا میں نے اس کا مطلب کیا ہے امائنو اینسیڈ ٹھیک ہے امائنو اینسیڈ جو ہے یہ ہمارے پاس مانومر ہے ایک سمائن یورنٹ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس مانو سکرائیڈ ہے تو ہنسل اور ہن پر اٹھاپ بیان کرنے والے تھے وہ یہ تھا کہ یہ مائکرو مالیکیوڈ جو ہے یہ جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے سے کیا کرتا ہے یہ اپنے سے میکرو مالیکیوڈ بناتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ مائکرو مالیکیوڈ کے ٹائٹ کون سے ایکس میں مانو ایسیڈ ہو گیا مانو سکرائیڈ ہو گیا پھر اس طرح پیٹی آسیڈ اور گلیس روڈ میں اویسے ایگزمپل لے رہا ہوں اگر ہم یہ چھوٹے معنی مرضے اس کو کمبائن کرتے ہیں مائکرو مالیکیوڈ ہے اس کو ہم آپس میں کمبائن کرتے ہیں تو ہم ایک مائکرو مالیکیوڈ بناتے ہیں جیسے ہے اس کو ہم پرکرز کر گیتے ہیں یہ پروٹینز ہیں پہلہ مائکرو مالیکیوڈ جو ہوگا وہ پروٹین ہو گئے لیکن ہی پروٹین کے لئے ہمارے پاس نائکرو مالیکل کیلیکم سیاں ہوں گا ہمائنو ایسید جب بہت اعتاکڑ کیا سامنے آپس میں مل جاتے ہیں تو اسے کیا ہوگا، اسے ہمارے پاسanii پروٹین کے ایسی دلی اور ایسی بڑی برانچنگ سسٹم بن جاتی ہے جس کو مائک رو مالیکل یا ایسید کو پولیمریا جنگ اگرع ہی پروٹین ہوگا تو پروٹین کے لئے مایکرو مالیکیل کون سے ہو گئے وہ اس کے لئے ہو گئے نینو انسٹس ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ہے مونو سکرائٹس مونو سکرائٹس کیا ہوتے فرقم پہ لے رہے گلوکوز ٹھیک ہے اس طرح فرکٹوز لے رہے اور سیلولوز یہ سارے چیزیں جو گلوکوز فرکٹوز لیکٹوز ٹھیک ہے اس کا سمپل مطلب میں رہی ہے اگر آپ یہ مانومر جو ہے مانومر ان کو کمبائن کرو گے تو آپ کو ایک اور یہ مائکرو مالیکیل ہے یہ مانومر بھی ہے اس کو مانومر مانومر بھی کہا جاتا ہے اور اس کو پولیمر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پولیمر تو جب ہم کیا کرتے ہیں جب ہم مونو سکرائٹ یا ڈائی سکرائٹ کوریٹس کے� casing علیہ سکرائٹ کوریٹس کے اس کے یونٹ کو جبا حلاج پیدا فر شرع tuna ایک یونٹ ہوں گیا گلوکوز کاغیا گلوکوز کاغیا گلوکوز تے یونٹ ہوں گیا گلوکوز کاغیا گلوکوز اس طرح ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس بن جاتا ہے پولیمر، asked کروائیڈریٹس کے بعد ہمارے پاس یہ مائکرومالیکیل ہے پھر ہمارے پاس پھٹی ایسٹ و ڈلیس روڈ یہ مانمور ہے یہ مائکرومالیکیل ہے جب یہ دھونک کمبائن ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لپٹ بناتے ہیں اور یہ مائکرومالیکیل لے جائے جائے ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ تین ٹائپز جو ہے اس کے ساتھ اور بھی ٹائپز ہیں انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں اور بعد میں لگے نہیں صرف فار بس ایک آف نالیج کے لئے ہم یہ کام کر رہے تھے جب آپ اس کو کمبائن کرو گیا جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تو اس کو کمبائن کرنے سے کیا گئے اس مالکی کو جو آپ کمبائن کرو گئے پھر یہ ہمارے مالکی بن گئے مائکرو مالکی کے لئے پھر یہ مطلب یہ ہے مالکی مالکی کو پھر آپ پاس میں اکھٹے کریں گے تو ہمارے پاس بن جائے کمپاؤن لیکن ایک بار یاد رکی ہے کمپاؤن ہمارے پاس دو قسم کی ہوتے ہیں ایک ارگینک ہوتے ہیں ارگینک ہم نے مالکی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اس طرح ہمارے پاس کاربائیڈریٹ ہو گئے پروٹینز ہو گئے اور انڈیپٹس ہو گئے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ارگینک کمپاؤن سے مالکی میں کھٹے ہو گئے کیا کرتے ہیں کمپاؤن بناتے ہیں تو کمپاؤن سے یہ سسٹم ہوتا ہے یہ تھوڑا بہت آپ کو سمجھانے کے لئے تو اس کے بعد انڈیپٹس ہو گئے ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس ہمارے پاس واتر ہے یہ چیزیں ہیں انہیں سمپل آپ کو سمجھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چیزیں جب یہ کھٹے ہو جائیں گے آپس میں گوشتے کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ ہمارے پاس کمپاؤن سے تم بگنے چاہے بھی پاس کمپاؤن میں ہمارے پاس کمپاؤن ملتے ہیں تو یہ بات ہے یہ بھی ایک جسی بات ہے جس طرح میں نے ایکسپلین کی تو اس طرح مالیکیو بھی کمبائن ہو جاتے ہیں کیا کرتا ہے کمپاؤنڈ بناتے ہیں کمپاؤنڈ بنانے کے بعد یہ بہت سارے کمپاؤنڈ ہیں یہ مالیکیو جب اکٹے ملتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ارگینیز بناتا ہے ارگینیز کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیٹل آرگن مطلب چھوٹا سا آرگن یہ آرگن ہے جس طرح ہمارے ہاتھ ہے پاؤ ہے کان ہے آنکے ہے ناک ہے تو اسی طرح سل کے لیے جو چھوٹے آرگن ہوتے ہیں وہ سل کے آرگن یہاں پہ آپ کو تھوڑے بہت نظر آئے ہوں گے جس طرح فرزمپل میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ میں نے مثال یہ دے دیا کہ یہ کاربو ہائیڈریٹس ہے ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹس پلس پروٹینوں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمارے پاس یہ کمپاؤنڈ یا یہ میکرو مالیٹیوڈ جو ہے یہ پروٹین پلس اس کے ساتھ کیا ہوں گے لیپڈڈز یہ تھی چیزیں جب آپ کمپاؤنڈ مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملوا ہوگے تو آپ کو سسٹم کچھ یوں نظر آئے گا کہ یہ کیا کرے گا ہے اس ارگنیل کا سٹرکچر بنائے گا یا جا کے اس ارگنیلی کا سٹرکچر بنائے گا یہ اس ارگنیلی کا سٹرکچر بنائے گا یا اس ارگنیلی کا سٹرکچر بنائے گا ان آن ورز جب ہم ملاتے ہیں مالیکیون کو ملاتے ہیں میکرو مالیکیل میں بات کر رہا ہوں میکرو مالیکیل دونوں میں سے جو بھی ہو جب ہم مالیکیون کو ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا بناتے ہیں ارگینل اور ارگینل سیڈ کے لیٹل ارگن ہوتے ہیں میں نے آپ کو باتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کیا یہ کاربوائیڈریٹس ہی پروٹین سو ہی سارے سل کو یہ سارے چیزوں سے بنا ہوئے ہیں کم چیزوں سے کمپاونڈ سے کمپاؤنڈ ہے میاں کے سوٹیں ہیں پروٹین کے بعد ہمارے پاس پر ہی رہے لیپڈڈ کے بعد ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹس اب ہمارے پاس بہت دیرہ سارے آرگینل اچھا اب یہ پوائنٹ پہ آگئی کہ کمپونٹ جب یہ چیزیں جب یہ ہیں آفس میں مل جاتے ہیں تو یہ سے ایک ارگینل وجود میں آتا ہے ایک ارگینل وجود میں آنے کے بعد یہ بہت ڈیروں سارے لیکن فر ایکسپل یہ جتنے آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے یہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ارگینل ہیں یہ جب بہت ڈیروں سارے ارگینل دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ ارگینل آرگن تو اسے ہمارے پاس کیا ہے فاریکم پر یہ ڈائیگرام میں نے اسے ایک سل وجود میں آجاتا ہے جب یہ سل وجود میں آجاتا ہے تو یہ ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ ہم پانچ نمبر سٹیج پہ آگئے ہیں پھر جب سیمیلر سل کمبائن ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ٹیشو بناتے ہیں اور یہ ہم دو لیکچروں میں اچھی طریقے سے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس اپیتیلیل ٹیشو ہوتا ہے پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کانیکٹیو ٹیشو ہمارے پاس پھر ہوتا ہے مسکولر ٹیشو ٹھیک ہے اور اس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نروس ٹیشو یہ ٹیشو جو ہے یہ وجود میں آتے ہیں لیکن یہ ٹیشو جو ہے فاریکم میں نے کہا اپیتیلیل ٹیشو میں سارے سن سے مل ہونگا ہوتا ہے کانیکٹو ٹیشو کے سن سے مل رہنگا ہوتا ہے اور مسکولر ٹیشو کی سن سے مل رہنگے اور نروس ٹیشو سن سے مل رہنگے لیکن یہ سارے سن جو ہے وہ آپس میں thiو سن جو ہے ایک۸ مطحلیل جو ہے وہ دوسری ٹیشو کے سن سے مختلف سن سے جو ہے سٹرکٹرئیل فکشن کی آئیر ذات ہے اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں میں نے آپ کو ایزمپل دے دیا فر ایزمپل ہمیں ٹیشو لے دیا ٹھیک ہے جب ہم ان ٹیشو میں سے ٹیشو کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے آرگن کا ٹھیک ہے جب ہم ان ٹیشو میں سے فر ایزمپل یہ میں نے آپ کو کو الرہی بتایا ہے کہ one two three four کہ سارا جاندار ہیومن جو ہے یہ ہیومن یعنی آرگینزم جو ہے اس میں ہم ایک مثال لیتے ہیں اس میں گھوٹس بھی آتے ہیں جس طرح آپ شیپس لے دیں بکڑیا لے دیں مطلب جو بھی آپ لیتے ہو جاندار وہ اس کے طرح کتے لے دیں کوئے لے دیں ٹھیک ہے بیلیا لے دیں تو یہاں پہ ہم ہیومن لے دیں سمپلیسٹی کیلئے انسائن کا جو بج بھی بن جاتا ہے وہ four different types of ٹیشو سے لیکن ٹیشو ٹیشو کے بعد کون سا لیول آئے گا جب بورٹ اس میں سے جب دو یا دو سے زیادہ جو ہیں two are more than two ٹیشو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے two are more than two ٹیشو جو ہے اگر وہ مل جائے تو یہ ہمارے پاس ان سے کیا وجود میں آتا ہے ان سے ہمارے پاس ارگن وجود میں آئے گا ٹھیک ہے اور ارگن کو جس طرح ہم اردو میں وجود کہتے ہیں جس طرح ہاتھ ہو گیا کان ہو گیا پاؤ ہو گیا انسان کا سٹھمک ہو گیا اس کے انٹسٹائن ہو گیا انٹسٹائن کا مطلب کیا ہیں آن اس کی بڑی آن چھوٹی آن مطلب large انٹسٹائن smile انٹسٹائن اس کے کان ارگن کے بورٹ دیر سارے میں سارے ہیں کہ ہاتھ ہو گیا پاؤ ہو گیا تو یہ ان میں سے دو یا دو سے زیادہ ٹیشو کمبائن ہو کے کیا کرتے ہیں وہ سسٹم بنا جائے گی پھر ارگن جا کے ہمارے پاس ایک سسٹم بناتا ہے اس کو ارگن سسٹم کہا جاتا ہے ہمارے پارڈی میں اپروکزیمٹلی شاید چند بکوں میں یا چند کتابوں میں بارہ نہیں ہوئے چند میں گیا تو ہمارے پارڈی میں گیارہ ارگن سسٹم ہے اس ارگن سسٹم کا مطلب کیا ہے کہ جب بہت دیروں سارے ارگنیں دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ ایک سسٹم بناتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ارگن سسٹم ارگن سسٹم ہوتا ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا سبجھا دیتا ہوں لیکن میں چھوٹا سب ریکھ لیتا ہوں کچھوٹا 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 ڈسٹ18 کچھوٹا